بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں آج کی کلاس میں ہوں شامدید آج ہم کون سا نمبر کر رہے ہیں آج ہم کر رہے ہیں نمبر سیون سے اگلا نمبر تو ٹیچرز اگر آپ نے اس ویڈیو کو پوز کر کے یہاں پہ بچوں سے اورل کاؤنٹنگ کروانی ہے یا کلاس روم میں اگر آپ نے کوئی نمبر کا جو ہے وہ پوسٹر لگایا ہوا ہے تو بچوں کو اس کو پوائنٹ کر کے آپ ان سے اس نمبر کی جو ہے وہ ریڈنگ کروالیں نمبر کی یا اورل کروالیں that is totally up to you یا اگر آپ کو نمبر سے ریلیٹ کوئی پوہمز آتی ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ سنگ کریں کیونکہ بچے جب سنگنگ کرتے ہیں ویجول ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ ایکسائیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور لرننگ کو انجوائی بھی کرتے ہیں جو کہ ہمارا مین پرپس ہوتا ہے ایسی سی ای میں ایسی سی ای میں یہ کلاس روم نہیں ہے یہ ننے ننے بچے ہیں انہوں نے شرارتیں بھی کرنی ہیں انہوں نے کھیلنا بھی ہے اور یہ شرارتیں اور یہ کھیل ہی ان کی لرننگ ہے آپ نے you have to be smart enough کہ آپ اس کھیل کو design ہی اس طرح کریں کہ آپ کا بھی goal achieve ہو جائے اور ان کو بھی لگے کہ ہم نے آج کچھ نیا کیا ہے سو کتاب کا صفحہ بچوں دیکھ لیجئے وارڈ سے آج اس کے اوپر کیا بناوا ہے یہ وہی trophies بنی ہوئی ہیں جب آپ different games کھیلتے ہیں یا امتحانوں میں اچھے نمبر لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا اچھا competition میں حصہ لیتے ہیں جس میں آپ وہ سب سے آگے آتے ہیں تو آپ کو یہ trophy ملتی ہے تو کیا بھی کبھی آپ نے match cricket match میں hockey match میں football match میں tv کے اوپر ایسی trophy دیکھی ہے جی شاباش تو آپ نے بھی کوشش کرنے کہ آپ سب بچوں کو یہ trophies ملیں آپ سب نے اچھا اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے یہ teachers آج کا جو lesson اس کا material لیچہ description box میں موجود ہے please اس کو scan کرنا نہ بھولیے گا lesson plan کو بھی دیکھ لیجئے تو پیارے بچوں آج کا ہمارا نمبر ہے وہ ہے نمبر 8 8 نمبر 8 یعنی اردو میں اس کو 8 کہتے ہیں لیکن انگلیش میں اس کو 8 کہتے ہیں تو 8 کس نمبر کے بعد آتا ہے 7 کے بعد آتا ہے very good تو can you open your 8 fingers and show me how many fingers yes 5 in one hand and 3 in the other this will make 8 fingers yes and that is the number 8 can you see on the screen کتنا جو ہے وہ فنی سا number 8 ہے جو آپ کو بار بار شرارت کر کے دکھا رہا ہے کہ میں ایسا دکھنے میں ایسا لگتا ہوں تو آئیے ذہا تھوڑا سا کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ number 8 کو جب ہم کسی object سے کاؤنٹ کرتے ہیں تب ہمیں ایک ایسے پتا چلتا ہے کہ یہ 8 ہے so these are cup of tea's hot cup of tea's let's count them 1 okay let me change the colour of the pen i would like to have some nice colour pen 1 2 3 شاباش 4 5 good 6 7 and then comes 8 تو کس کو پتا 8 کیسے لگتے ہیں yes 8 is like making two circles up and down isn't that fun so teachers ابھی انہوں نے 8 کی جو شکل دیکھی ہے اس کو practice کروانے کے لیے آپ نے ان کو board پہ بلانا ہے بار بار یا centre دینی ہے کہ وہ 8 کی writing کی practice کریں اور یہ writing کی practice ان کو کہاں ملے گی کتاب کے سفر پہ بھی لیکن بچو آپ نے جب اچھا اچھا کام کر لیا تو آپ کو پتہ ہے نا ہم ایک craft activity کرتے ہیں جو آپ کی کتاب میں ہے teacher یہ کتاب کی art activity compulsory یا آپ نے last بھی کروانی ہے یا آپ کے classroom کا resource بھی ہے اور بچوں کی لیے playful learning بھی ہے تو آئیے کتاب کا سفر دیکھتے ہیں بچو اور ذرا آج number 8 کی writing کی practice کرتے ہیں اور number 8 بھی 1 stroke ہے do you know that number 8 بھی 1 stroke ہے اس لئے آپ نے ذرا اچھی سیس کی practice کرنی ہے تو میں سکرین پہ جب ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں آپ نے اپنے جو بک کے اوپر یہ number 8 دیا ہے یہاں پہ can you see this blue box yes we are going to practice writing number 8 in this box so please let's start starting from a point we go round all the way down like an S then we come back the similar way and we go up and stop did you see this ہم ایک S سیدھا بناتے ہیں پھر ایک S اسی طرح ہی reverse order میں بنا دے تو وہ number 8 بن جاتا ہے and how many trophies here on the screen they're going when you count they're going to be 8 so count them and then color them use different colors make them look lovely اور جو آپ کے dream میں ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ جب میں بڑا ہوں یا میں وہ game کھیلوں تو مجھے اس قسم کی trophy ملے تو شابش آپ نے یہ سوچنا ہے اپنے بارے میں اچھا اچھا اور اچھی سی trophies میں color کرنا ہے so number 8 کی writing کو دیکھ لیجیے how do we write number 8 we go round like an S and then we come back all the way to the same starting point that is how we write number 8 see how fun this is so teachers if you want you can pause this video here you can show this part of the video or this presentation multiple times تاکے بچوں کو 8 لکھنے کی practice اس لئے یہ تمام resources description box میں آپ کو دیتے ہیں تاکے آپ اپنے لیسن کو مزید بہتر بنا لیں اس میں مزید ڈال لیں یا اسی کو جتنی دفعہ چاہیں خود بھی دیکھیں اور بچوں کو بھی دکھائیں تو اب ہم کیوں اسی ایکٹیوٹی کریں گے بچوں جب آپ نے coloring کر لی writing کی practice کر لی آپ کو 8 لکھ میں آ گیا تو بک والی ایکٹیوٹی تو teacher آپ کو دیں گی یہ ایک extra suggested activity ہے جس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے it's a cut out of a yellow circle لیکن what do you see here 8 legs made with ringos یہ کیا ہے یہ octopus ہے haan ji یہ octopus ہے and octopus has got 8 legs so teachers آپ spider یا اسے کو insects جن کی 8 legs ہوں وہ بچوں کو دے سکتے ہیں task it is just for fun and for them to count so پیارے بچوں number 8 کے لیے آپ دکھئے کیسی پوم ہے you make an S and then when you go back up here you make another S in the reverse order so teachers please practice this writing on the worksheet also which is given in the description box as usual all the material is available for you and your facility so teachers if you are not downloading any worksheet at least similar task should be given to the students in their copies or in their worksheets whatever you prepare for them you can اسی زادہ writing آپ نے بچوں کو بھی سیج اور سٹیج پہ نہیں دینے continue with the activities take care Allah حافظ